بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹار سپورٹس میں ہوں آپ کا مزبان علی احمد پاکسن گریکٹ بورڈ نے پاکسن شہین کا وائٹ بول کے سکوارڈ ہے اس کے اندر جو قیادت کر رہے ہیں محمد حارس کپتان ہوں گے اور دیگر کھلاڑی بھی ہوں گے پاکسن گریکٹ بورڈ میں جو آج کل کافی زیادہ باتیں چل رہی ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں پاکسن ڈومیسٹک کو رسپیکٹ دیجئے پاکسن ڈومیسٹک میں جو پرفارم کرتا ہے اس کا پاکسن ڈیم میں نام آنا چاہیے پاکسن شہین میں نام آنا چاہیے وہ ڈیزرف کرتا ہے پاکسن کو ریبزنڈ کرنے کے لیے ابھی پاکسن شہین کا جو سکوارڈ انونس ہوئے اس کے اندر ایک پلئر آئے ہیں جہانداد خان انہوں نے ابھی پی ایسل میں دیکھا ہے ہم نے اس سے پہلے تھا ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں تھا پی ایسل میں ایک پچاس کیا ان کا نام پاکسن شہین کے لیے آگیا ہے سمجھ سے بالاتر بات ہے ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکسن ڈومیسٹک کو آپ ریسپیکٹ دیں اور ابھی باتیں ختم بھی نہیں ابھی تک پوری تک ہوئی اور ایمپلیمنٹ بھی چیزیں نہیں ہوئی تو یہ ابھی سے ہی نام آنے شروع ہو گئے ہیں جہانداد خان کا نام آگیا ہے اگر ان کا ڈومیسٹک کیریئر پہ ہم بات کریں تو پانچ فس کلاس ابھی مائی کھیل لیں اگر لسٹ اے پہ بات کریں تو لسٹ اے کے بارہ میچز کھیلیں اگر ٹی ٹوانٹی پہ بات کریں تو ٹوانٹی ون میچز ابھی کھیلنے ہیں ابھی ان کی شروع ہوا تیزی تو ان کو پاکستان شہین کا جو انا ٹور کرانے کے لیے ہو تیار ہو گئے ہیں ہمارے صاحب بات کرنے کے لیے آئے موجود ہیں سپورٹ جنلیسٹ محمد زشان صاحب زشان بھی کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ بتائیں کیسے ہیں بھئی اللہ کا کرم زشان بھی کس طرح دیکھتے ہیں آپ پاکستان شہین کے جو وائٹ بال کا سکورڈ ہے اسکندر ایک تو اچھی چیز میں نظر آئی ہے کہ کیپٹرن چینج کر دی ہیں ریڈ بال کے لیے آپ نے صاحب زفران کو جو ذمہ داری سومپی ہے اور وائٹ بال کے لیے آپ نے محمد حارس کو سومپی ہے ذمہ داری کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو دیکھیں ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستان شہین کا سکورڈ ہوتا ہے نا وہ ہم اس لیے پیار کرتے ہیں یا اس لیے سریز کرواتے ہیں یا اس لیے ٹورنمنٹ میں شرکت کرواتے ہیں کہ ہم اس میں سے پلیئر کو مین ٹیم میں لات سکیں بلکل تو پچھلے سال بھی اسی طرح سے ہوا تھا کہ اس سریز یہ جو افریلیا میں اس وقت داربن میں پاکستان موجود ہیں اس کے لیے پاکستان کا سکورڈ الگ تھا اور اس میں جو کفتان تھا وہ الگ تھا جبکہ اس سے پہلے ہم جو امرجنگ ایشیا کا تھا اس میں پاکستان کا کفتان محمد حارس ہی تھا بلکل بلکل پھر اس کے بعد سے ہم نے چینہ میں کھیلے تھے میچز وہاں پہ بھی ہمارا کفتان الگ ہو گیا تھا تو بیسکل یہ ایک تیار کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے پلیئر کو تیار کر کے لائیں اور پھر مین ٹیم میں چلائیں اور اس وقت ہماری جو صورتحال جو مین ٹیم کی ہے اس میں اگر دیکھیں تو ہمارے جو کفتان کفتانی کے ساتھ بیٹنگ بولنگ پیلڈنگ سب قسم پہ وہ جو تشویش پھائی جا رہی ہے کہ فٹنس میں بھی تشویش ہے تو اس وجہ سے ہمارے اگر ان میں کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اگر ٹی ٹی ونٹی ورڈ کب میں محمد حارس کو شامل کیا جاتا تو شاید کچھ نتائج اللہ کوتے ہیں لیکن اگر حارس کو کفتان بنایا گیا ہے تو میرے خیال میں ایک اچھا فیصلہ ہے اس سے پہلے بھی امرضی انگیشیا کپ میں یہ کفتانی کر چکے ہیں اگر یہاں پہ وہ پروپارمس دیتے ہیں کیونکہ اب جو وائیڈ وال کے ہے اگر وہ انہوں نے دو ونڈے میچ کھلنے ہیں اور اسی کے ساتھ پر ٹاپ اینڈ ٹی ٹوینٹی ورڈ جو ٹورنمنٹ میں اس میں بھی شرکت کر دی ہیں پھر اس کے بعد پاکستان نے واپس آنا ہے پھر آگے ویڈیو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا جبکہ جس طرح سے آپ نے اپنے انٹرو میں بیان دیا ہے کہ ہمیشہ سے یہ کیا آ جاتا ہے کہ ہمیں دومیسٹک کے پرفارمرز کو آگے لانا ہے دومیسٹک میں جو پرفارمر کرے گا تو اس کو بھی آگے موقع دیا جانا چاہیے جبکہ آپ نے جس پلئر کا ذکر کیا ہے جہانداد خان کا تو یہ ہمیشہ سے پاکستان ذکر میں ہوتا آیا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا چودان چھلاڑی اچھے ہوتے ہیں جبکہ پندرہوں چھلاڑی ایک ایسا شامل کر کے اسے سوالیاں نشان بنا دیا جاتا ہے کہ یہ ٹین سلیکٹ ہوئی ہے یہ کیسی سلیکٹ ہوئی ہے کیا یہ پرچی ہے یا پرچی نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اگر ہم سکارڈ میں دیکھیں تو اسمان خان کا نام بھی شامل ہے میرے خیال میں یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ اسمان خان کو جس سے ہم ٹی ٹونٹی ورلڈ کا میر پی اصل کی بنیاد پر لے کے گئے تھے اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اسمان خان ہماری مین ٹیم کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے اسے چھوڑی ٹیم میں پہلے کھلانا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسمان خان کو جمیسٹک میں بھی کھلانا چاہیے بار میں سے پارستان شاہین میں کھلانا چاہیے پھر شاہین سے اسے مین ٹیم ملانا چاہیے اچھا جانبی میں آپ سے یہاں پوچھنا جاؤ گا جہان داد خان لہور کلندر سے پی اصل کھیلے ہیں کہ لہور کلندر کا کافی تھا پریشر تو نہیں تھا پی سی پی کے اندر کے آپ نے ہمارا ایک پلے رکھنا ہی رکھنا اس میں نہیں میرے خیال میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کسی بھی فرانچائز کا پریشر نہیں ہوتا پھر اگر اسی طرح سے بات کریں تو پھر پشاوہ ظلمی کا پریشر تھا حسیب اللہ کو رکھیں فریزی کی طرح سے کراچی کنگ کا پریشر تھا مہور ایرک یہ جو ہمارے عرفات مناس ہے فیصل اکرم ہے اس کا پریشر تھا تو یہ پریشر کسی چیز کا نہیں ہے ملتان سلطان کا پریشر تھا کہ اسمان خان کو رکھیں شاہ نوازدانی کو رکھیں یہ صاحب زیادہ فران کو لاور پلندر کا پریشر تھا اچھا بھائی میں آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں یہاں پہ اسیب اللہ کے اگر پرفارم بزرن دومیسٹک میں دیکھیں تو ابھی بھی آپ نے فرس کلاس میں دیکھا انہوں نے سو کیا ہے اگر ہم بات کریں محمد حریرہ کی تو وہ بھی دومیسٹکوں پرفارم کر گئے ہیں صاحب زیادہ فران کی بات کریں تو انہوں نے اگر ہم جہانداد کے دومیسٹک بھی اگر بات کریں تو میں نے انٹرپ میں بتایا پانچ فرس کلاس ابھی میں آئی کھیل لیا ہوں تو کہ یہ جلدی نہیں تھا پاکستان شاہین کا ٹور کروانا ان کو دیکھیں آپ کی بات دنکل آپ کا جو سوا دنکل اتھنٹک ہے کہ ایک پلئر جو دیگر پلئر کے اگر بات کریں تو وہ پرفارمس دے کے دومیسٹک میں پرفارم کر کے وہ ٹیم میں آئی ہیں پاکستان شاہین میں آیا اور جبکہ جہانداد نے ابھی چار پانچ بیچ پلے آیا وہ شاہین میں آ گیا اور پی ایس ایل کھیلا تھا پی ایس ایل کی بنیاد تھی ہے پاکستان میں ہمیشہ یہ ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے جو جس کو زیادہ مطلب کا ہائی لائٹ ہو جاتا ہے پھر اس کو موقع دیا جاتا ہے اب دیکھیں عثمان خان کو دیکھ لیں ملتان سلطان میں انہوں نے پرپارمنس دی تھی اسے مین ٹی میں شامل کیا گیا تھا جبکہ انہوں نے وہاں پہ کوئی اچھی پرپارمنس نہیں دی اب انہوں نے پتا چل رہا ہے کہ اب اس سے پہلے کھلانا ہے پہلے اسے سکھانا ہے پھر انٹرنیشنل نیئیو آنا چاہیے اسے بعد میں ہم مین ٹی میں شامل کریں گے اسی طرح سے جہانداد کو بھی ٹی میں شامل کیا گیا ہے تو میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں بازستان ٹیم کی جو سلیکشن ہوتی ہے پندرہ چودہ اچھے کھلاری ہوتے ہیں تو ایک کھلاری ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسے تنقیز کر سکتے ہیں جی جی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کس کا پریسر تک اگر چودہ اچھے کھلاری شامل کی ہیں ٹیم میں تو ایک کو شامل کر کے تنقیز کا موقع ہی ہے تیسی بی نے اپنے اوپر جی جی اچھے ہم تھوٹی چی بات کریں سرجری کے اوپر سرجری تو پاکسن گرگر بورڈ میں اس کا تو آغاز ہو چکا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا وہاں بریاز اور عبدرزا کو باہر نکال دیا گیا ہے اب باری آگیا پلیئرز کی راشل عطیف صاحب کا کل میں ایک بیان سنونا تھا وہ کہہ رہے تھے اس پلیئرز میں پانچ پلیئرز ایسے ہیں جو آپ کو لیگ کھیلتے ہو تو نظر آئیں گے لیکن پاکسن ٹیم میں نظر نہیں آئیں گے دیکھیں سرجری ہمیشہ سے یہ ہے کہ سرجری جس طرح سے حسن علی کے نکاح ہے سرجری کے کہاں الات کہاں ہیں بلکل الات ہمیں سرجری ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے ابھی سیلیکشن کمیٹی میں دیکھیں کہ ساتھ ارکان سے دو کو فارق کیا جیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈسپسن پہ ہمیں رپورٹس بنائے پیش کی گئے ہیں سب کچھ ہو گیا لیکن معاملات تھنڈے ہو جاتے ہیں میٹنگ ہو جاتی ہے لیکن معاملات تھنڈے ہو جاتے ہیں پلئر کو ایک طرح سے اگر آپ جو آگے سریز آنے جا رہی ہے بنگلدیش کے خلاف اس سے پہلے ایک پریس کان فیس ہو جاتی میڈیا کے تمام سوالات کے جوابات یہ جاتے کہ کس کو ہم باہر نکال رہے ہیں کس وجہ سے باہر نکال رہے ہیں جسے پلند کی انقلاف ورزی کی وجہ سے بلکل بلکل صحیح کر رہے ہیں آپ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم جسے پلند کے ساتھ ہم غلط رویے کی وجہ سے لڑائی جگڑے کی وجہ سے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سلوک کیا جا رہا تھا آپ اس میں چلاری آپ اس میں بات نہیں کر رہے تھے جو اس بناہ سے ہم نکال رہے ہیں تو میرے خیال میں بہتر ہو جاتا کہ پتہ چلتا کہ کیوں نکالا جا رہا ہے بلکل اور یہ اب کہنے ایک ڈراؤپ کر دیا گیا ہے نام بھی جائے گا ریسٹ کر دیا گیا ہے کہ لڑائیوں کو ریسٹ دیا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ اب سرجری میں میرے خیال میں یہ جو دھکے چوبے الفاظ میں کی جائے گی ہے دھکے چوبے عمل سے کی جائے گی اس سے بہتر تا کہ اعلال اعلان کیا جاتا کہ پتہ چلتا کہ کس کو جو کس وجہ سے باہر تین سے باہر کیا گیا ہے اب آپ نے ریپورٹس بھی دیکھی ہوں گی جو جو لیگ ہوئی ہیں اس میں شاہین شاہ فریدی کا نام آیا ہے جبکہ شاہین شاہ فریدی کو اگر آپ اس میں شامل نہیں کرتے بنگلدیش کے خلاف سکارڈ میں ریسٹہ مسئلہ بھی ہے کہ آپ نے اس وجہ سے باہر کیا تھا اور اگر شامل کر دیتے ہیں تو پھر سرجری کہاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ میرے خیال میں بورٹ کو اس پر موک کے وکٹیار کرنا ہوگا جس پر سینس کا غصہ کھنڈا ہوگا اگر تو نہیں ہوگا تو اسی طرح سے سینس ہاتھ اٹھا لیں گے بلکل بھی نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں کریں گے آپ نے انسان بھی بلکل صحیح کہا ہے جس جس پلئیر نے جو جو گروپنگ کی ہے جو جو باتیں کی ہیں وہ میڈیا میں سامنے لانی چاہیے انہوں نے کیا عمل کی اور کس ویسے ان کو ٹیم سے باہر نکالا جا رہا ہے یہ تو بات بڑی چیز ہر بندے کو کلیر ہے کہ شاہین افریدی نے گروپنگ کی ہے کہ ان کے ساتھ جن پلئیرز نے گروپنگ کی ہیں وہ بھی ٹیم سے باہر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یا وہ ٹیم کے اندر دوبارہ پھر آ جیں گے میں پہلے آپ سے یہی کہہ چکا ہوں کہ نام آیا ہے مبینہ طور پر شاہین شاہد دیدی کا جی جی اب یہ ہم مبینہ طور پر کہہ سکتے ہیں نا یہ ہم اگزیکٹ نہیں کہہ سکتے اسی طرح سے اگر ووڈ کلیر کہے پریس لیز جاری کرے یا پھر میڈیا ٹاپ کرے یا پھر کسی طرح سے بیان اپنا دے کہ ہم کس کو کس وجہ سے ٹیم سے باہر کر رہے ہیں اور یہ جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں خراب کردگی کا ذمہ دار کون تھا کیوں ذمہ دار یہ سامنے آئے نہیں چاہیے تمام تر باتیں بس کی اگر شاہین جا فریدی کے خلاف ایکشن ہوتا ہے تو افکورس کی بات ہے کہ اس کے ساتھ جو جو کھلاری ملوے سے سب اس کے خلاف بھی ایکشن ہونے چاہیے اگلے ایک ٹائنی کے خلاف اپریشن یا پھر تجری نہیں ہونی چاہیے سب کے خلاف ہونی چاہیے اور کپتان پر بھی سوالات ہوتے ہیں کہ کپتانی میں کیا ایشو ٹے وہ بھی سامنے آنے چاہیے تو ہم پر باتیں میرے کے حال میں سامنے لانے چاہیے ورنہ تو ٹیم پر ایشو ہوں گے ٹیم پر سوالات اٹھیں گے آگے ہمارا ہوم سریز ہونے ہوم جو ایمٹ ہونے جا رہا ہے چیمپین ٹروفی اگر اسی طرح سے سلسلہ رہا تو پھر اس میں بھی پاکستان کو ایشو ہوں گے اگر ہم بات کریں تھوڑی سی کیپٹن کی اوپر کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹیس سیریز میں تو شانمسود کیپٹن ہے ون ڈے میں بھی بابر آزم کو ہٹایا جا رہے ہیں بابر آزم کو کنٹینیو کیا جائے گا چیمپین ٹروفی دوزار پچیس تک میرے خیال میں بابر آزم کو کپتانی سے نہیں ہٹایا جا رہا لیکن وہ غیر یقینی صورتحال ہے نا کہ جس طرح سے شائن شاہ فریڈی کو کپتان بنایا گیا پھر اچانا سے شائن کو ہٹا گیا ایک سیریز کے بعد بابر کو لیا گیا اور پھر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ورلڈ کپ میں پرفارمس کے بعد اب یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ کون کپتان برقرار رہتا ہے بابر آزم کپتان رہیں گے یا نہیں رہیں گے تو اس کا مطلب ہے غیر یقینی صورتحال ہے پاکستان کیپٹڈ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے تو دیکھیں بابر کو کپتان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے بڑ یہ ہے کہ غیر یقینی صورتحال کو پیٹی بی کو ختم کرنا ہوگا بلکل اچھا گر ہم بات کریں تو جب شہن شاہ فریڈی کو کپتانی سے ہٹایا گیا ہے آپ کو بدا ہے کہ اس سے پہلے جو باتیں ہو رہی تھی بابر آزم کو جب کپتانی سے ہٹانے کی یہ باتیں ہو رہی تھی یہ ٹرینٹ چر رہا تھا تو شہن شاہ فریڈی وہ پہلے بندے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ سوچنا منع ہے کیپٹن کے خلاف تو ابھی وہی بندے جنہوں نے کہا تھا سوچنا منع ہے وہی بندوں نے گروپنگ سٹارٹ کر دی یہ کیسے ایک دفعہ سے پانسہ پر لڑ گیا تھوڑا میں سنیری آپ کو بیان کر دوں تھوڑا میں سنیری آپ کو بیان کر دوں اس حوالے سے شہن شاہ افریڈی نے جو سوچنا منع ہے اس حوالے سے بابر آزم کے حوالے سے نہیں کہا تھا بلکہ وہ ایک فرنچائز کوشش کر رہی تھی شہن شاہ افریڈی کو اور ایک دو اور کھلاڑی تھے جن کو وہ اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہ رہے تھے جس کے لیے انہوں نے ٹریڈ کرنا چاہی تھی پی ایس ایل میں صحیح صحیح تو یہ بات پی ایس ایل فرنچائز لاہورک لندن نے اپنے کپتان شاہین شاہ افریڈی کے ساتھ شیئر کی تھی جس پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ مطلب کہ ٹریڈ کر لیں پیسے بھی لے لیں یا کھلاڑی لینا ہے وہ لے لیں سب کچھ جس پر جس پر شاہین افریڈی کو شاید گھوست آیا تھا یا کچھ بھی تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ سوچنا بھی منع ہے اس حوالے سے وہ اس وجہ سے چوئے تھا پھر اس وقت کی موجودہ جو انتظامیاں تھی تو اس نے بھی اس حوالے سے چکا تھا کہ یہ جو یہ کہ ہائیس ٹیگ آ رہے ہیں تو اس کو روکنا چاہیے جو بھی کر رہا ہے تو پھر ہم سوچیں گے اس حوالے سے تو وہ بابا رازم کے لیے نہیں تھا جس کو بابا رازم کے لیے بنایا گیا تھا کیونکہ اس وقت بابا رازم کو ہٹانے کی باتیں چل رہی تھی اس وقت کی جو انتظامیاں تھی نجن سیٹین کو جی جی وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے خلاف یہ کمپین چل رہی ہے بیسکلی وہ ان کے خلاف نہیں تھی یہ کمپین پی ایسل کے حوالے سے تھی اور وہ فرانچائز کرکٹ کے حوالے سے تھی جس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں تھی یہ میں اس بات کی میں تصدیق کر سکتا ہوں صحیح صحیح میں ایک فرانچائز جو آنر ہے اس کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھا تھا تو انہوں نے بھی کی تھی کہ یار یہ سویشل میڈیا کی کھیل ہے تو وہ اس طرف چل پڑھی ہے بابا رازم کے لیے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا وہ بابا رازم کے لیے نہیں تھا وہ بیسکلی پی ایسل کے لیے تھا اچھا ہماری سیریز انہیں جا رہی ہے بنگلہ دیجی خلاف دو ٹیسٹ میچیز ہیں اس کے اندر کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کریکٹ بور سینئر پلیئرز کو ریسٹ دے گا میں تو پھر وہ یوسی کے ساتھ ہوں نا وسیم اکرم نے جس طرح سے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ سینئر کھلاڑی آ رہے ہیں سینئر کھلاڑی آپ اس میں بات نہیں کرتے سینئر کھلاڑیوں کو ایشیوز ہیں ایک تو اس طرح کے ساتھ روئیے کے ان کو سب طرح کے مسائل موجود ہیں اور پھر بھی وہ پرفارمس نہیں دے رہے اور میچ وہ ہار رہے ہیں تو اس طرح سے اگر وہ میچ انہوں نے ہار نہیں ہے تو کیوں نہ یونگ پلیئر کو موقع دیا جائے ہاریں گے سینئر بھی تو ہار رہے ہیں تو چھوٹے جو جونئرز ہیں وہ ہار کے سیکھیں گے جبکہ یہ ہار خود ہار رہے ہیں یا روئیوں کی وجہ سے ہار رہے ہیں کچھ پرفارمس نہ دے کے ہار رہے ہیں تو ہارنا دونوں صورت تمہیں ہے تو کیوں نہ یونگ پلیئرز کو کھلا کے ان کے بوسٹ کو موران بلانٹ کیا جائے انہیں موقع دیا جائے تو میں تو یونگ پلیئر کے ساتھ جانا چاہوں گا صحیح صحیح اچھا کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر چیمپین ٹروفی سے پہلے ٹرائی نیشن سیریز ہونے جارے ہیں تین ملکہ درمیان جس کے اندر پاکستان نیوزلینڈر اور سعود افریقہ ہے کیا اچھی تیاری ہو جائے گی پاکستان کی چیمپین ٹروفی کے لیے کہ اس سے پہلے پاکستان ٹرائی سیریز کھیل لے گا میرے جہاں میں یہ اچھا فیصلہ ہے کہ اسی کے ساتھ پاکستان کے لیے اچھا فیصلہ نہیں ہے بلکہ ساؤت افریقہ اور نیوزلینڈ کے لیے بھی ایک اچھا فیصلہ ہے کہ ایک بڑے ایمیٹ سے پہلے وہ سیچویشن وہ حالات سے کنڈیشنز کے ہمانگے ہونے کے لیے آگے ایک مہینہ پہلے وہ وہاں پہ کرکٹ کھیلیں گے وہ سٹیڈیم کو سمجھیں گے وہ ہمانگے صورتحال کو دیکھیں گے تو اس کے لیے زیادہ فائدہ ماند ہوگا نیوزلینڈ اور ساؤت افریقہ کے لیے پاکستان کے لیے بھی تیاری تیاری ہے کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کی سلسل شریزیں چل رہی ہوگی سلسل شریز ہوگی ساؤت افریقہ کے ساتھ شریز ہوگی زنبابی کی اختلاف شریز ہوگی اور اسی کے ساتھ پاکستان ٹرائنگ نیشن شریز پہلے گا تو پاکستان مسلسل اسی طرح تیار سے چاہتا ہوگا لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو فائدہ ہوگا پاکستان کے ساتھ میزیلینڈ اور ساؤت افریقہ کو بھی سائے جا ہوگا بلکل بلکل اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگلے مہینے آئی سی سی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے کلمبو کے اندر اس کے اندر فیصلہ ہو جائے گا پاکستان میں بھارت آئے گا یا نہیں آئے گا کیا لگ رہا ہے بھارت کا میڈیا تو یہ بڑا شور مچا رہا ہے ہم پاکستان نہیں جائیں گے ہم نیوٹرل وینیو پہ کھیلیں گے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بھارت آئے گا اس دفعہ ایسی چیمپنین ٹرافی کھیلیں پاکستان یہ ہے شک اب کی طرح یہ کہہ دے گا نہیں جی ہم تو نیوٹرل وینیو پہ کھیلیں گے یہ غیر یہ جنی صورتحال آئی سی سی کی جو بورڈ بیٹنگ ہونے جا رہی یہ کولومبو سیر لانکا میں اس سے ختم ہو سکتی ہے میرے خیال میں کیونکہ جو پی سی بی نے بائی ریٹن ماہ کہ آپ لیٹھ کے دیں ہمیں آنا چاہ رہے ہیں لیٹھ کے دیں نہیں آنا چاہ رہے ہیں بھی لیٹھ کے دیں اگر نہیں آنا چاہ رہے ہیں تو کیوں نہیں آنا چاہ رہے ہیں آپ لیٹھ کر دیں اس حوالے سے ٹی سی بی نے اپنا جو موٹ کے ساتھ ڈٹھ کر پیش کیا ہے کہ آئی سی سی اس پر عمل درامت کروائے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر نہیں آئے گا تو پھر اس پر آئی سی اور ٹی سی بی مل کے اگلا لائے عمل سیار کریں گے آیا کہ بھارتی ٹیم نہ آنے کی وجہ سے جو پوائنٹس ہیں چوسی ٹیم کو دے دیے جائیں جو ان کے ساتھ میچز ہیں جس بنگلہ دیج پاکستان اور نیوزی لینڈ جا پھر ایک چوتھی ٹیم اس گروپ میں شامل کی جائے وہ جو کسی لنکا ہوگی اس پر لائے عمل بعد میں ہوگا اگر انڈیا اپنا جو موٹس ہے وہ پیش کرے گا تو بائی ریٹن جو میرے اگر بھارت پاکستان نہیں آتا تو پاکستان کیا یہ سوچے گا نیوٹرل وینیو پہ جانے کے لیے یا نہیں سوچ رہا کیا لگ رہے آپ کو پاکستان نیوٹرل وینیو پہ فلحال کو نہیں سوچ رہا پاکستان فلحال اپنے موقع پہ ڈٹا ہوا ہے وہ چاہتا ہے کہ آئی سی سی چیمپنین ٹرافیک کے جو پندرہ میچز ہیں نا وہ پاکستان میں ہو جو تین سٹیڈیم ہیں کراچی لاہور اور راولپنڈی جس کے بھارت کے میچ یہ لاہور میں ہیں تین میچ ہیں زیادہ زیادہ تین پانچ ہو سکتے ہیں کم سے کم تین ہو سکتے ہیں تو پاکستان تو اپنے موقع پر ڈٹا ہوا ہے وہ کسی ہیبیرڈ مارڈل کو ذہن میں بھی نہیں لہا رہا جبکہ یہ انڈیا میڈیا کی اس طرح ہے کہ وہ پروپگنڈا کرنے میں مطروف ہیں آگے پیچے ہیں پاکستان بھارت کے لیے تو بڑا اچھا ایک سیٹ اپ بنا دیا سارے میچز ان کے لاہور میں رکھ دیئے ہیں تو آپ کو ان کو سکیورٹی کا ایشو نہیں ہونا چاہیے کہ لاہور تو بہت قریب ہے بھارت سے ہو اور پاکستان کے اندر آپ کو بہتا فینس بھی کافی ورات کولی روی شرما کے پی ایس ایل کے میچز دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی ورات کولی کے بہت زیادہ پوسٹر ہمارے فینس نے اٹھائی ہوتے ہیں تو اب میرے خیال سے بھارت کو تو پاکستان آنے چاہیے کیا رکھتے آپ کو بھارت کو نہ صرف پاکستان آنے چاہیے بلکہ بائی لیٹرل فریز کے لیے بھی کھلنا چاہیے کسی ایک ایونٹ کے لیے نہیں آنے چاہیے کیونکہ ہم ایک ساتھ سے کرکت کو شیصہ سے دور رکھنا جائیے اور میں جس طرح سے انڈین میڈیا کو دیکھ رہا تھا جس طرح سے انڈین میڈیا پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہے اگر انڈیا پاکستان گیا تو یہ انڈین موقع کی ہار ہوگی جو انڈیا اپنا موقع پوری دنیا میں پیش کرتا ہے کہ پاکستان دہجتگرد ملک ہے اسی طرح سے تو وہ اپنے موقع سے پیچھے ہٹیں گے پاکستان آئیں گے تو اس وجہ سے ان کی دونوں سورتوں میں ہار نظر آ رہی ہے آتے ہیں تو بھی ہار ہے نہیں آتے تو بھی ہار ہے جی جی بہت شکریہ دشان آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا ابھی ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک پہ بریک کے بعد آئے گے تو ہم بات کریں گے پاکستان وومن کے اوپر کیوں کہ کل سے ایشا کپ ہونے جا رہا ہے سری لنکا کے اندر اگر ہم اس سے پہلے دیکھ لیں تو ہماری وومن کی بڑی بری پرفارمز اس سے پہلے ہم ایشا کپ ایک بھی نہیں جیتے ہوئے کیونکہ ہم ایشا کپ جیتیں گے یا نہیں کیونکہ ہمارے کوچس بھی چینجوں گے کہیں نہ جائیے کہ آپ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد موسیقی